موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبھی ہاتھ بس ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹکر اردو نیوز سب سے پہلے پیچھیں سرخیاں خواتین کے تحفظ کے لیے ہر کالج میں ایک وائلنٹر کمیٹی تشکیل دی جائے تلنگانا شی ٹیم ڈی اے جی سواتی لکرا کا شعور بیداری مہم سے خطہ تلنگانا پردیش کانگریس کمیٹی چدر اتم کمار رڈی گرفتار گجرات میں تینتی سفرات کو زندہ جلا دینے والے مجرمین کو ملی زمانت اور امبیٹکر نیشنل کانگریس کی اوکھلا کی امیدوارا کی نرسی ریلی میں شرکت اور اب خبروں کی تفصیل خواتین کے تحفظ کے لیے ہر کالج میں ایک وائلنٹر کمیٹی خائم کرتے ہوئے تالیبات کے تحفظ کے اغدامات کیے جانے چاہیے تلنگانا شی ٹیم ڈی اے جی سواتی لکرا نے گاندھی میڈیکل کالج میں خواتین کے تحفظ کے سلسلے میں تالیبات میں شعور بیداری پروگرام سے مخاطب کر رہی تھی اس شعور بیداری پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی انہوں نے شرکت اور خطاب کیا ویمن سیفٹی ونگ کی سومتی نے بھی شرکت کی اس موقع پر کلچر اور پروگرام بھی منخط کیا گیا انہوں نے کہا کہ سال دوہزار بیس کو خواتین کے تحفظ کے سال کے طور پر منایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہر کالج میں ایک وائلنٹر ٹیم تشکیل دیتے ہوئے خواتین اور تالیبات کے تحفظ کے اغدامات کیے جانے چاہیے ہی رو جو وومن سیفٹی وینگ طرف نا تلہنگانا پولیس طرف نا اکڈا گاندھی میڈکل ہسپٹل لو میمو اوارنس پروگرام ارپاٹ چے سیم دین پلو پرتی اٹھانگا شی تینس واتساب نمبر انتے تلہنگانا واتساب نمبر کودا پرارم رم چیڑم جری اندی دین پلو اکڈا گاندھی میڈکل ہسپٹل لو نمبر کودا گاندھی میڈکل ہسپٹل لوگ پرتی اٹھانگا مانا ای سموات صحر آنٹے ومن سیفٹی ید میں دی جی پی گارو ایک بات چے سر خواد دی مانا پریتنام آنٹے انی چوتھ لو طالجز لوگ ق تلو ایمکا انی چوتھ لوگ وہی موان سیفٹی گورنچ اوگاہ نا پینچکā دانکی مانا پریتنام منپندی دانٹ لوں پرتی اکاں گا پرتی کولیج لو پڑا میمو اوکا molنٹیرز کمیٹی کدا ایک پاٹ چیزتو ناؤں آہaronٹیر کمیٹی پرتی اکاں گا منا woman safety گویں تارواتا آہ کولیج کی اوکا bridge لاگا پانچےست دی اور اندی رکھاں گا وہاں لوگاں لوگوں کو بچید کریں گا ہماری یہ پرکی اکھاں گا میرے موکہ پرپر مینر لہو موند کے دیس کے لئے گاندی ہسپٹیل لوگاں منا سپرینٹینڈنٹ گارو ڈاکٹر شراوان گارو پاٹو یہ کالج لوگاں 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 گارو موسیقا زلے نلگنڈے کے نیڑر چلرا منسپل چیئرمن کی نشست پر ٹیارس کی کامیابی کے خلاف احتجاج و دھرنا دینے والے تلنگانا پی سی سی صدر اتم کمار ریڈی ایم پی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ٹی پی سی سی کے سربراہ اتم کمار ریڈی نے چیئرمن کے انتخاب پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور الزام لگایا کہ بلدیا میں کانگریس کو واضح اکثریت حاصل ہونے کے باوجود غیر خانونی طریقے سے چیئرمن کے عہدے پر ٹیارس منتخب ہو گئی انہوں نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشنر ناگی ریڈی حکمران جماعت کے حق میں کام کر رہے ہیں چیئرمن کے انتخاب کے خلاف نیرچل را بلدیا میں دھرنا دینے والے اتم کمار ریڈی اور کانگریس کے رکنے راجے سبھا کے وی پی رام چندر راو کو گرفتار کرتے ہوئے میریال گوڑا پولیس ٹیشن لے جایا گیا ہے بنجارہ ہلس پولیس ٹیشن حدود میں دو نوجوانوں نے ایک دوسرے پر چاہ خون سے حملہ کر دیا باوی سالہ رویندر اور بیس سالہ نواز پر سابق میں مقامی پولیس ٹیشن میں کیسز درج ہیں اس حملے میں رویندر شدید زخمی ہیں جسے بغر زیلاج اپولو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے جبکہ نواز کو بنجارہ ہلس پولیس نے حراست میں لے لیا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں گولکونڈا پولیس ٹیشن میں میڈیا کانفرنس کا انقاد عمل میں آیا ایدگا گیٹ علی جاپور روڈ گولکونڈے میں سائی کرن گاؤتم اور اس کا دوست کے پون جا رہے تھے کہ زبردستی ان کے پاس سے دو موبائل فونس اور پندرہ سو روپیے نقض رقم چھین لی گئی پولیس نے بتایا کہ باوی سالہ آفریدی احمد ولد شفی احمد باوی سالہ عبدالعمیر خان ولد عبدالنعیم خان دونوں ڈیری فارم کا کاروبار کرتے ہیں ستائیس جنوری کو انہیں ٹولیچوں کی کراس روٹ سے حراست میں لیتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ مختلف پولیس ٹیشنز میں آفریدی پر سترہ کیسز درج ہیں اور عبدالعمیر خان پر دو کیسز درج ہیں دو دار چودہ میں ایک پروپٹ یاپن سے یہ دو دوسرا کیسز اس پر پر پرزینڈ کیس کے ساب سے ہم اس کے پر ایکشن لگیں گے اب یہ گانجا ہے بلکہ انہوں کو پوچھے ہیں اب کس طریقے سے ہم پولیس والے بلکے رکھا ہے وہ تو بولا نہیں ہم پردر انیویسٹیشن میں معلوم ہو رہے ہیں کامپنیٹ بھی گانجا پینے کا عادت ہے تو وہ دھر سے گانجا ہے بلکہ انہوں نے دھر گئے کوئی اکیس تو ان کا ایڈیٹیٹی نہیں ہو رہے آپ کے پاس درجہ ہے نکالوں کے دھرہ دیئے تو وہ دھر کے لوگ ہے سباتہ کی ہینڈور کر دیا ایسا نگر پولیس ٹیشن حدود میں واقع بورا بندہ ویکر سیکشن میں واقع لمباری بستی میں سینیٹرنگ کی حیثیت سے کام کرنے والے شخص نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی پولیس کے مطابق شک کیا جا رہا ہے کہ راجو کی بیوی انوشا نے ہی اس کا خطل کیا ہے پولیس نے انوشا کو ہیراست میں لیتے ہوئے تحقیخات کا آقاس کر دیا ہے مطحدہ محبوب نگر زلے کے اوٹکور مستخر میں محکمہ پولیس کی جانب سے جملہ بیالی سی سی کیمرے نصب کیے گئے ہیں مختلف چوراہے جیسے کہ چیک پوز، بسٹا، پاتا پیرس، سیلفی نگر اویسی چوراہا، جامع مسجد، پنچ میدان، ہائی سکول، کارگل چوراہا، عیشور مندیر، کمارواری، گاندھی نگر میں تنصیب کیے گئے ہیں جبکہ اس میں چار سی سی کیمرے کارگرد ہیں بقیہ 38 کیمرے غیر کارگرد وہ غیر کارگرد ناخص ہیں اس کا کوئی پرسانحال نہیں ہے محکمہ پولیس سے عوام کی دردمندانہ اپیل کی ہے کہ جلد اجل ان سی سی کیمروں کو درست کرتے ہوئے تنصیب کرنے کی گزارش کی گئی ہے کیونکہ اوٹکور مخام متحدہ ظلے میں ایک حساس مخام مانا جاتا ہے اور یہاں پر چوری کی وارداتیں زیادہ ہوتی رہتی ہیں ایسی صورتحال میں یہاں پر سی سی کیمروں کا ہونا اشد ضروری ہے گجرات میں سال دو ہزار دو میں گودھا واقعے کے بعد ہونے والے خطل عام کے الزام میں عمر خیت کی سزا سنائے جانے والے تیرہ مجرمین کی سپریم کورٹ نے آز زمانت منظور کی ہے گجرات کے سردار پورا میں تینتی سفرات کو زندہ جلا دینے والے واقعے میں انہیں عمر خیت کی سزا ہوئی تھی سپریم کورٹ نے ان مجرموں کو زمانت دیتے ہوئے انہیں سماجی خدمت کرنے کی ہدایت دی ہے اور اپنے فیصلے میں کہا کہ انہیں گجرات سے باہر رہنا پڑے گا تیرہ مجرموں کو دو گروپوں میں تخصیم کیا جائے گا ایک مدھیا پردیش کے اندور اور دوسرے کو پانسو کلومیٹر دور جبلپور بھیجا جائے گا گودھرا ٹرین خطل عام کے بعد اٹھائیس فروری دوہزار دو کی رات کو محسنہ زلے کی تحصیل ویجاپور کے گاؤں سردار پورا میں اخلیتی برادری کے تینتیس افرات کو زندہ جلایا گیا تھا یہ تینتیس محلوکین حجوم سے بچنے کے لیے ایک مکان میں پناہ لیے تھے ان میں باویس خواتین بھی شامل ہیں جنہیں حجوم نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی جس کے نتیجے میں یہ تمام زندہ جل کر خاکستر ہو گئے تھے شہری ترمیمی خانون انعرسی اور ان پی آر کی مقالفت میں ملک بھر میں احتجاجی مظاہریں جاری ہیں امبیٹکر نیشنل کانگریس کی اوکھلا کی امیدوارا شازیہ فیضہ نے اس احتجاج میں حصہ لیا اس موقع پر ان کے ہمرا دیگر بھی موجود تھے آپ کے بروت میں ہے اس کے کیوں بروت میں ہے آپ یہ سمیتھان بنا رہے ہیں غلط ہے سمیتھان میں چھڑ چھڑ نہیں ہونی چاہیے اور جو ہمارا پہلے سمیتھان تھا بھئی ہوں مائے درہ موسیقی 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 موسیقی